موسیقی مالک دو جہاں رحمت اللہ عالمین کلمت اللہ یسو المسیح کے عید ولادت کے خاص پروگرام میں جو ڈبلیو ویب ٹی وی کی طرف سے ہے ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں عزیزوں ہم اس پروگرام میں خاص طور پر آج یہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں کہ ہم بیان کریں کہ کس طرح سے اس عید ولادت مسیح پر ہم نہ صرف مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کر سکتے ہیں بلکہ ہم مسیح کو دوسروں کے سامنے کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں مرکوس کی انجیل کے پانچویں بھائی کی پہلی آیت سے بیسویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یسو المسیح کے ایک ایسے موجزے کا بیان ہے جس میں انہوں نے گراسین کے علاقے میں ایک بدرو گرفتہ کو شفا دی جب ہم اس واقعے کو اور اس کی باریکیوں کو پڑھتے ہیں تو یسو المسیح اس واقعے سے پہلے ایک ایسے علاقے میں موجود تھے جہاں پر بھیڑ ان کا کلام سن رہی تھی لیکن وہاں انہوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا اور کہا کہ آؤ ہم جھیل کے پار چلیں اس جھیل کو بائبل میں کنرد کی جھیل گنیسرت کی جھیل اور سی اف گیلیلی کہا جاتا ہے اس جھیل پر ایک مہیر علاقل واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ ایسا تھا جس نے پانچمیں باب کی پہلی آیت سے لے کر بیسمیں آیت تک رقم کیے گئے اس موجزے کو جو گنیسرت کی جھیل کے پار ہوا ان شاگردوں کو جو یسو مسیح کے ساتھ تھے ذہنی طور پر تیار کر دیا اس جھیل پر بہت بڑا توفان آیا اور اس جھیل پر توفان آنا کوئی نئی بات نہیں تھی یہ لوگ ماہیگیر تھے اور یہ ان توفانوں سے واقف تھے لیکن اب کی دفعہ توفان کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ یسو مسیح جو کشتی کی گدی پر سو رہے تھے ان شاگردوں کو یسو المسیح کو جگانا پڑا اور انہوں نے انہیں جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں یسو المسیح میں پاک کلام میں لکھا ہے کہ اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا اور ہوا تھم گئی اور امن ہو گیا اس بات نے شاگردوں کو حیران کر دیا اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں میرے عزیزوں اس واقعے کا درج کیا جانا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ جب وہ جھیل کے پار اتر کر گراسین کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک ایسا شخص ملا جو بدروگ رفتہ تھا اور وہ ویرانوں میں رہا کرتا تھا قبروں میں اس کا بسیرہ تھا لیکن جب وہ یسو المسی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے دوڑتا ہے اور آ کر یسو المسی کے قدموں میں گر کر اسے سجدہ کرتا ہے تو یہ یہودی لوگ جو یسو المسی کے شاگرد تھے یہ اس بات سے اور اس حکم سے واقف تھے کہ پاک کلام کہتا ہے کہ فقط خدا مند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اگر یہ اس واقعے کو جو اس سے پہلے جھیل پر ہوا اگر اس کا سامنا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سجدے کو اس طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ ایک انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اب وہ اس بدروق رفتہ شخص کے اس سجدے کو جو اس نے یسو المسی کے قدموں میں جھک کر کیا یسو المسی کے خدا ہونے کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں میں اس موقع پر ان تمام لوگوں کی تنقید کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یسو المسی نے بائبل میں کہیں بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا یہاں اسی یسو المسی نے جس نے اپنی آزمائش کے وقت شیطان کو کہا کہ فقط خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر یہ پاک کلام میں لکھا ہے لیکن یہاں پر وہی یسو مسی ایک انسان کے اپنے سامنے سجدہ کرنے کو جو بدروہوں کے قبضے میں قبول کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر وہ جانتا ہے کہ شاگردوں کو اس بات کے بارے میں آگاہی وہ پہلے سے ہی دے چکا ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک ہے دنیا کا خالق ہے یہ وہ شخصیت ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں بدروہ گرفتہ شخص معمولی شخص نہیں تھا یہ وہ شخص تھا جس میں بدروہیں تھیں جو روحانی دنیا کے اسرار کو جانتی ہیں اور یہ اس بات سے واقف تھیں کہ یسو المسیح کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو خدا تعالیٰ کے فرزاند ہونے کا درجہ رکھتی ہے اور اس نے اس بات کو ظاہر کیا اس نے کہا کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے تو ہمیں عذاب میں ڈالنے کیوں آیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال بلکہ ہمیں ان سوروں کے غول میں بھیج دے جو قریب ہی چر رہا تھا اب یہاں جب یسو المسیح نے کیونکہ اسے کہا کہ اس شخص سے نکلا اور پھر یسو المسیح کا یہ سوال کہ تیرہ نام کیا ہے ہمیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ وہ خاصی بڑی تعداد میں اس شخص کے اندر موجود تھی انہوں نے کہا کہ ہم لشکر ہیں کیونکہ وہ بہت سی تھی اور یہاں لشکر کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے وہ فوج کے چھ ہزار نفوس پر مشتمل دستے کو ظاہر کرتا ہے اتنی بڑی تعداد میں بدروہیں ہونے کا مطلب اس شخص کی مکمل طور پر دیوانگی کی حالت تھی یہ شخص اپنے علاقے کے لیے خطرہ تھا اور یہ شخص اپنے گھر والوں کے لیے خطرہ تھا لیکن یسو المسیح سے سامنا ہونے کے بعد اس شخص کو بدروہوں سے نجات ملی اور یسو المسیح سے ٹکراؤ ہونے کے بعد بدروہیں اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اب یہ شخص نہ معاشرے کے لیے خطرہ رہا ہے نہ یہ اپنے گھرانے کے لیے کسی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور جب اس حالت میں جو ایک نارمل شخص کی حالت تھی اس کے علاقے کے لوگوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس پر تاجب کیا لیکن یہ شخص اس کا رویہ بالکل مختلف ہے یہ یسو المسیح کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس نے درخواست کی یسو المسیح سے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا مگر یسو مسیح کا جواب ہمیں بالکل اس کے پہلے رویہ سے باراکس نظر آتا ہے یہی وہ یسو ہے جو خود دعوت دیتے رہے اپنے شاگردوں کو انہوں نے کہا میرے پیچھے ہو لو اب یہی وہ یسو ہیں جو اس شخص کو جسے بدروہوں سے نجات ملی یہ کہتے ہوئے ہمیں یہاں نظر آتے ہیں کہ تو میرے ساتھ نہیں جائے گا جا اپنے لوگوں میں اپنے گھر میں واپس جا اور ان کو خبر دے کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیا اور وہ گیا اور اس نے دکپلس میں اس بات کا چرچہ کیا کہ یسو نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں میرے عزیزوں اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو اس سے پہلے جب یسو بول نہیں سکتے تھے جب یسو المسی کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ وہ اسے کیا کرنا چاہیے ہمیں مجوسیوں کا واقعہ نظر آتا ہے جو ایک ستارے کو دیکھ کر ایک بادشاہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا اس گھر پر آٹھ ٹھہرتا ہے جہاں یسو المسی اپنی ماں کی گود میں موجود ہیں یہاں وہ مجوسی جو یسو المسی کو ایک ستارے کے کہنے پر ایک ستارے کے دکھائی دینے پر دیکھنے کے لئے آگے وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے اس بدروگیفتہ شخص نے یسو المسی کے قدموں میں چھک کر اسے سجدہ کیا اور یہاں پر مجوسی بے شک وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں لیکن خدا ان کو اس کے بعد نکل جانے کا بادشاہ کے ظلم سے موقع دیتا ہے کیونکہ بائبل اس بات کا بیان کرتی ہے کہ خدا مند خدا نے مجوسیوں کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اس ملک سے چلے جاؤ اب یہ مجوسی جنہوں نے یسو المسی کو سجدہ کیا انہوں نے ان عجیب واقعات کو دیکھا جو ستارے کے ذریعے سے ان پر ظاہر کیے گئے اور انہوں نے اس بچے کو بھی بالکل اسی طرح سے پایا جس طرح سے وہ اس بچے کو دیکھنے کے لئے آئے تھے اس واقعے کو بیان کرنے کے لئے وہ اپنے ملک میں گئے وہاں اپنے لوگوں میں ان واقعات کو انہوں نے بیان کیا ہوگا اور مسیحت یسو مسی کی تعلیم دینے کی عمر سے پہلے لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئی یہاں بھی یسو المسی نے جب اس بدرو گرفتہ شخص کو اپنے ساتھ آنے کے لئے نہیں کہا بلکہ اسے یہ کہا کہ اپنے لوگوں میں جا اپنے گھرانے میں جا اور ان سے بیان کر کے خدا مند نے تیرے لئے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس سے پہلے بہت ضروری تھا کہ اس شخص کی زندگی میں یسو مسی ایک نجات نہندہ کے طور پر آئے ہماری زندگی میں جب تک یسو مسی خدا مند ہونے کی حصیت سے جگہ نہیں پاتے اس وقت تک ہم یسو المسی کے متعلق لوگوں کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہم اس وقت شہادت دے سکتے ہیں یعنی ہم اس وقت گواہی دے سکتے ہیں جب یسو مسی ہماری زندگی میں موجود ہو یاد رکھیں عزیزوں ہم آج جب عید ولادت مسی منانے والے ہیں یا منا رہے ہیں ہم اس بات کو جان لیں کہ عید ولادت مسی اس وقت کارگر ہے جب ہم اپنی زندگی میں یسو المسی کو رکھتے ہوں ورنہ ہم صرف نامی مسی ہی ہیں اور نامی مسی ہی اور غیر قوم میں کوئی فرق نہیں ہے یسو المسی کا پاک کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ اگر مسی ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے مسی کہ ہم نام لیوہ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہم نجاتی آفتہ نہیں ہو سکتے پاک کلام کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو میں اس بات کو اس طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسانی بچہ کسی گیراج میں پیدا ہو جائے تو وہ کار نہیں بن جاتا اگر وہ کسی استبل میں پیدا ہو جائے تو وہ گھوڑا نہیں بن جاتا اسی طرح سے مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے مسیح اس کا شخصی طور پر نجات دہندہ نہ ہو میرے عزیزو بائبل ہمیں اس واقعے کے بارے میں اور گہرائی کے ساتھ بتاتی ہے کہ مجوسیوں نے جب یسو المسیح کو اس کی ماں کی گود میں دیکھ کر اسے سجدہ کیا اپنے تحائف اس کی نظر کیے تو وہ کامل طور پر اس ایمان کی حالت میں تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہم اپنے ملک سے اس ملک میں آئے ہیں اور یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہمیں ایک ستارے نے خبر دی ہے وہ اس ایمان کی حالت میں اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہی وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے جو جسے ہم ڈھونڈتے ہوئے یرشلم تک پہنچ گئے تھے اب ہم جب یسو المسیح کو آج عید بلادت مسیح پر اس کی یاد کو مناتے ہیں تو کیا وہ یسو المسیح ہماری زندگی میں موجود ہے اگر وہ ہماری زندگی میں موجود ہے تو یہ کرسمس یہ عید بلادت مسیح ہمیں ایک اور چیلنج دیتی ہے یہ وہ چیلنج ہے جو یسو المسیح نے اس بدروگرفتہ شخص کے سامنے رکھا کہ اپنے لوگوں میں جا اپنے گھرانے میں جا اور ان کو بتا کہ مسیح نے خدا مند نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں ہماری زندگی میں گواہی اس وقت موجود ہوتی ہے جب خدا مند یسو المسیح ہماری زندگی میں موجود ہے یہی اس بدروگرفتہ شخص نے کیا اور آگے چل کر کلام اقتص یہ بتاتا ہے کہ اس نے اس بات کا پرچار اپنے لوگوں میں کیا کہ یسو المسیح نے اس کے زندگی میں کیا بڑا کام کیا ہے میں اور آپ بھی اگر اس بات کو اپنے زندگی میں بغور دیکھیں کہ خدا مند یسو نے ہماری زندگی میں کتنے بڑے کام کیے ہیں تو ہم بھی یسو المسیح کی گواہی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اگلا آنے والا سال خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں آئے میری زندگی میں آئے لیکن ہمیں اس سال کے لیے پہلے سے اپنے لیے چیلنج رکھنا ہے کہ ہمیں اگلے سال جتنے بھی ہو سکیں اتنے ہی ان لوگوں تک جن تک یسو المسیح کی نجات کی خوشخبری ابھی تک نہیں پہنچی اس خوشخبری کو پنچانا ہے ہمیں بیان کرنا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ یسو نے میرے لیے کتنے بڑے کام کیے ہیں اور ہمیں امید دینی ہے ان لوگوں کو کہ وہ کام جو میری زندگی میں ہوئے ہیں یسو المسیح آپ کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے اور یہی میرے اور آپ کے اس دنیا میں موجود ہونے کا ایک بڑا کارن ہے کہ یسو المسیح کی گواہی ہماری زندگیوں سے دوسروں تک پہنچے کیونکہ یسو المسیح نے اس بات کو بیان کیا یوہنہ کی انجیل میں کہ میں زندگی کا وہ پانی ہوں جسے پی کر نہ صرف تمہاری پیاس دور ہوگی بلکہ تمہاری زندگیوں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی میرے عزیزو اگر اس کرسپس کے گزرنے کے بعد بھی میری اور آپ کی زندگی بنجر رہتی ہے ویران رہتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدے کا سبب نہیں ٹھائرتی تو پھر اس کرسپس کا منایا جانا عبض ہے فضول ہے لیکن اگر ہماری زندگی میں یسو المسیح موجود ہے دوسروں کے لیے ہماری زندگی زندگی کی خوشخبری بن جانی چاہیے میرے عزیزو آئیے ہم اس کرسپس پر یسو المسیح کے کلام کا یہ چیلنج اپنی زندگیوں میں لے کہ ہمیں ان خوبصورت وعدوں کو جو یسو المسیح نے ہماری زندگی میں عمل پذیر کیے ہیں دوسروں کو بتائیں ہم ان کو بتائیں کہ یسو المسیح نے میری شخصی زندگی میں کیا بڑا کام کیا ہے میرے عزیزو اس کرسپس پر ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہے کہ یسو المسیح کی خوشخبری کو ان زندگیوں تک لے کر جانا ہے جہاں ابھی تک گناہ موجود ہے ابھی تک گناہ کی ویرانیاں ان زندگی میں موجود ہیں ہمیں یسو المسیح کی زندگی کو ان کے لیے نجات بخش قدرت بنا دینا ہے بلکل ایسے ہی جیسے گراسین کے علاقے کا وہ شخص جو دوسروں کے لیے پہلے ایک دہشت کی علامت تھا اب وہ ان کے لیے یسو المسیح کی زندگی کا سبب بن جاتا ہے بے شک ہمارے اردگرد پاکستان میں دہشت گردی اپنے اروج پر ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یسو المسیح ان دہشت گردوں کی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتا ہے ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایسے لوگوں تک جو ہمارے لیے برے جذبات رکھتے ہیں یسو المسیح کی محبت کو لے کر جانے کی ضرورت ہے ہم ان کو بتائیں کہ یسو المسیح نے ہماری زندگی میں کیا بڑے کام کیے ہیں میرے عزیزو ہمیں اس گواہی کو دنیا کے سامنے پھیلانا ہے کیونکہ یسو المسیح نے آسمان پر جاتے سمیں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو یہ انجیل خوشخبری ہے یسو المسیح کی کہ اس نے مجھے گناہوں سے نجات دی ہے وہ اس دنیا میں آ گیا آسمان کو چھوڑ کر میرے لیے جان دے میرے دکھوں کو اپنے دکھ بنا لے اور میرے لیے صلیب پر اپنی جان دے دے میرے عزیزو جب ہم شکر گزاری کی اس حالت میں ہوں گے تو یقینا ہماری زندگی کا ایک ایک پل اس کے لیے گواہی بن جائے گا اور یہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ زندگی جو یسو کی ہے وہ اس کے کام آئے کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور وہ زندہ مسیح ہماری زندگیوں سے گواہی کی صورت میں لوگوں کو نظر آنا چاہیے خدا کرے میری دعا ہے کہ یہ عید ولادت مسیح ہماری زندگی میں خدا مند یسو المسیح کی خوشخبری کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا سبب بن جائے خدا مند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو ڈبلی ویب ٹی وی کی طرف سے اور میری طرف سے عید ولادت مسیح مبارک ہو میرا نام لینویل اتنان دوست ہے اور میں نے ایک مسیحی گھرانے میں آنکھ کھولی جوانی میں میں نے اپنے یود گروپ اپنے اکلیسیا کی یود گروپ کو جوائن کیا اور یوں مجھے زیادہ شوق ہوا کہ میں اکلیسیا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں چرچ ایکٹیوٹیز میں میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا تھا 14 اگسٹ کو میں 2008 میں اپنے دوست کے ساتھ مری روڈ پر بائک پر جا رہا تھا کہ اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کیونکہ میرے بازو میں کافی گہری چوٹ آئی اور میرے دوست نے مجھے ہاسپٹل تک پہنچایا اور ڈاکٹرز نے جب دیکھا تو ان نے مجھے کہا کہ آپ کافی خوش قسمت ہیں کہ آپ کی جو ہیں وہ وینز بج گئی ہیں کیونکہ یہ اس قسم کی وینز ہیں کہ اگر ان پر چوٹ لگے تو آپ کی زندگی ضائع ہو سکتی ہے تو میں نے اس وقت تو خدا کا بڑا شکر ادا کیا اور میں اپنے گھر چلا گیا جب اگلے دن میری بہین آفیس جا رہی تھی تو ان میں بیڈ پر اپنی چوٹوں کی وجہ سے رسپ پر تھا تو ان نے مجھے صرف ایک دو لفظ کہے کہ کیا ادنان تو نے سوچا ہے کہ اگر کل کے حادثے میں تیری زندگی چلی جاتی تو تو کہاں پر جاتا میں کچھ دن تو اس بات پر سوچتا رہا اور میں نے اپنی زندگی مسیح کو دینے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے جیسے میرے زخم بھرتے گئے میں بات بھی بھولتا چلا گیا یہ 2008 ہی کی بات ہے کہ میں 23 ڈسمبر کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپٹا بات سے واپسی پر آ رہا تھا کہ اچانک سے پھر مجھے ایک حادثے کا میں شکار ہوا جس میں میری ڈائی ٹانگ کافی زخمی ہوئی اور اس ٹانگ میں تقریباً ڈیڑھ انچ گہرا اور تین انچ چوڑا جو تھا وہ اس میں زخم آیا اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ شاید آج میری جان جو چلی جائے گی اور میں کافی پریشان ہو گیا اور اپنی زندگی کی امید کھو بیٹھا لیکن میرے دوستوں نے مجھے سمحالا اور وہ مجھے پنڈی واپس لے کیا ایک ہسپیٹل میں مجھے ایڈمٹ کیا تقریباً ڈیڑھ ماں لگ گیا کہ میں مختلف ڈاکٹرز اور سرجنز کے پاس اپنی ٹانگ چیک کر آتا رہا لیکن مجھے کوئی جو تھا وہ ہیل اپنی محسوس ہو اپنی ٹانگ میں اور میں خداون سے رات دن دعا کرتا رہا اور پھر مجھے پھر سے وہ بات میرے ذہن میں سٹرائک کی کہ میری بہن نے جب آفیس جاتے ہوئے کہا کہ اگر کل کے حادثے میں تیری جان چلی جاتی تو میں نے اس دفعہ بھی یہ سوچا کہ اگر کل جو 23 ڈیسمبر کو حادثہ ہوا ہے اگر میں اس میں اپنی جان کھو بیٹھتا تو میں کہاں جاتا اور میں وقتی طور پر بہت پریشان ہو گیا اور رات رات گے تک میں اپنی تکلیف کی وجہ سے سونا پاتا اور میں اپنے بستر پر خداوند سے التجاہ کرتا رہا کہ خدا مجھے معاف کر میں نے وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی تجھے دوں گا لیکن پھر سے جیسے جیسے میرا زخم بھرتا گیا میں پھر خداوند کو بھولتا گیا اور کلیسیہ کے اور گھر کے کافی لوگ ہمیشہ میرے لئے دعا کرتے رہے کہ میں جلد صحتیاب ہو جوں حاصل کی اور میں نے دل میں تہیا میں یہی رات بھر سوچتا تھا کہ مجھے اس مرتبہ خداوند کو اپنی زندگی دے دینی چاہیے اور میں 14 فیوری 2009 کو اپنی روٹین کے مطابق صبح چرچ گیا اور میری عادت تھی کہ میں جیسے ہی چرچ میں داخل ہوتا تو اپنی شکر گزاری کرتا کہ خداوند نے تمام ہفتے میں میری بڑی مدد تو حفاظ کی اور میں شکر اس دفعہ میری شکر گزاری کچھ تبدیل ہوگی کیونکہ میں اس شکر گزاری میں شکر کرنے لگ گیا کہ اپنی خاندان کے لیے کلیسے کے لیے کہ خداوند نے اتنے اچھے لوگ دی ہیں جو ہر وقت میرے لیے دعا کرتے رہے اور خداوند نے دو ایکسیڈنٹس میں میری جان کو بچایا اور مجھے موقع دیا کہ میں زندہ رہوں اور اس کو قبول کروں لیکن میں اس کو قبول نہیں کر رہا اس کے لیے خداوند میرے دل کو کھولے پھر میری دعا میں اور تبدیلی آئی اور تبدیلی کے ساتھ میری دعا جوش سے بھر گی کہ خداوند میں آج سے اپنا دل تجھے دیتا ہوں میں ان حادثوں سے اپنی جو ہے وہ سبق سیکھتا ہوں اور میں نے اسی دن صبح فیبریری 2009 کو خداوند کو قبول کیا اور اس میں پورے دل سے اس کے ساتھ چلنے کا عہد باندھا کہ میں اب سے اپنی زندگی خداوند کو سمپوں گا نہ صرف ظاہری طور پر مسیحی بنوں گا بلکہ دل سے خداوند کو قبول کروں گا اور اپنے صرف چال چلنن پر زور نہیں دوں گا بلکہ خداوند کو میرے عمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں دل سے خداوند کو قبول کروں گا اور یہ میرے جو تھا خداوند کو قبولیت کا وقت تھا اس دن سے میری زندگی تبدیل ہوئی اور آہستہ آہستہ میں جیسے خداوند میں بڑھتا راق پاک رو نے میری اور زیادہ مجھے تلقین دی اور زیادہ میری قائلیت کی اور اب میں جب بھی دعا میں سر کو جھکاتا ہوں تو میں خداوند سے یہی التجاہ کرتا ہوں کہ خداوند مجھے فضل بخش کہ میں جان دینے تک تیرا وفادار ہوں اسمانی ہوا چلتی شپاہ کی دردی بہتی با تیج دیو دیتا ہیلیلویہ سرنا ہو ہیلیلویہ سرنا ہو مونال جی عزیز کا چنم دن ہوا سب لوگوں کے باس سے مجھا سم بھوا مونال جی عزیز کا چنم دن ہوا سب لوگوں کے باس سے مجھا سم بھوا سب لوگوں کے باس سے مجھا سم بھوا سب لوگوں کے باس سے سب لوگوں کے باس سے مجھا سم بھوا سب لوگوں کے باس سے موسیقی 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 موسیقی